اس لیکچر میں ہم present perfect continuous tense کے negative sentences دیکھیں گے سب سے پہلے ہم formula دیکھتے ہیں subject, has, have, اس کے بعد not, پھر been, وہ آپ کی first form لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ing, since یا for لکھیں گے پھر ہم اس کے بعد object has ہم singular کے ساتھ use کرتے ہیں, have ہم plural کے ساتھ use کرتے ہیں since جو ہے ہم تب use کرتے ہیں جب ہم time calculate کر پا رہے ہوں اور for جو ہے ہم تب use کرتے ہیں جب ہم time calculate نہ کر پا رہے ہوں اب ہم کچھ sentences دیکھتے ہیں پہلا sentence ہے ملا دو گھنٹے سے اپنی کشتیاں چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں اس sentence میں subject کیا ہے ملا verb کیا ہے چھوڑنا اور object کیا ہے کشتیاں تو ہمارا sentence بنے گا the boatman have have اس لیے use کریں کیونکہ ہمارا subject جو ہے وہ plural ہے have not been leave کے ساتھ لگائیں گے ing leaving their boats for two hours for اس لیے ہم نے use کیا کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کون سے دو گھنٹے ہیں وہ دو دن سے ورزش نہیں کر رہا ہے اس sentence میں subject کیا ہے وہ verb کیا ہے کرنا اور object کیا ہے ورزش تو ہمارا sentence بنے گا he has not been take کے ساتھ لگائیں گے ing taking exercise for two days کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کون سے دو دن اس لیے ہم نے four use کیا ہے مسافر شام سے آگ نہیں جلا رہے ہیں اس sentence میں subject کیا ہے مسافر warp کیا ہے جلانا اور object کیا ہے آگ تو ہمارا sentence بنے گا the passengers have not been burn کے ساتھ لگائیں گے ing burning fire since evening کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ شام سے ہم وقت calculate کر رہے ہیں that's why ہم نے since use کیا نکم میں تالبے علم کئی دنوں سے کام نہیں کر رہے ہیں sentence میں subject کیا ہے نکم میں تالبے علم warp کیا ہے کام کرنا اور اس sentence میں کوئی object نہیں ہے تو ہمارا sentence بنے گا the idle students have not been walk کے ساتھ آئیں گے ing walking for many days کیونکہ ہم again time calculate نہیں کر پا رہے تو ہم four use کریں گے درزی منگل سے کپڑے نہیں سی رہا ہے اس sentence میں سب check کیا ہے درزی warp کیا ہے سینہ اور object کیا ہے کپڑے تو ہمارا sentence بنے گا the tailor has not been sue کے ساتھ لگائیں گے ing sewing clothes since Tuesday ہم نے since اس لیے use کیا کیونکہ ہم time calculate کر پا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ Tuesday سے کپڑے نہیں سی با رہا شکاری کئی ماں سے جال نہیں بچھا رہا ہے sentence subject کیا ہے شکاری warp کیا ہے بچھانا اور object کیا ہے جال تو ہمارا sentence بنے گا the hunter has not been set کے ساتھ لگائیں گے ing setting trap for several months four ہم نے اس لیے use کیا کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کون سے months یہ لڑکے تین دن سے شرارت نہیں کر رہے ہیں sentence میں subject کیا ہے لڑکے warp کیا ہے کرنا اور object کیا ہے شرارت تو ہمارا sentence بنے گا the boys has not been make کے ساتھ لگائیں گے ing making mischief for three days four again ہم نے اس لیے use کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کون سے تین دن پولیس سانوار سے شہر میں گشت نہیں کر رہی ہے اس sentence میں subject کیا ہے پولیس warp کیا ہے گشت کرنا اور object کیا ہے شہر تمہارا sentence بنے گا the police has not been patrol کے ساتھ لگائیں گے ing patrolling the city since monday کیونکہ ہم ہمیں پتا ہے کہ monday سے کر رہے ہیں time calculate کر پا رہے ہیں ڈاکٹر تین دن سے مریضوں کا علاج نہیں کر رہے ہیں اس sentence میں subject کیا ہے doctor warp کیا ہے علاج کرنا اور object کیا ہے sentence میں مریض تو ہمارا sentence بنے گا the doctors have not been treating patients for three days for again ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سے دن دن کی بات ہو رہی ہے مجھے اکتوبر سے اپنے بھائے کے خط نہیں مل رہے ہیں sentence میں subject کیا ہے مجھے warp کیا ہے ملنا یعنی receive اور object کیا ہے خط اب ہمارا sentence بنے گا I ہم have لگائیں گے آئی کے ساتھ کیونکہ ہمیشہ آئی کے ساتھ have لگاتے ہیں I have not been receive کے ساتھ لگائیں گے ing receiving dear letters from my brother since اکتوبر اس میں ہم نے since اسے use کیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے اکٹوبر سے وہ اپنی ماں کو چار ماں سے کچھ نہیں دے رہا ہے اس sentence میں subject کیا ہے وہ warp کیا دینا اور object کیا ہے اپنی ماں تو ہمارا sentence بنے گا he has not been giving anything to his mother for four months four again ہمیں نہیں پتا کون سے جار ماں دو سہیلیاں مارچ سے ایک دوسرے کو نہیں مل رہی ہے اس sentence میں subject کیا ہے دو سہیلیاں warp کیا ہے مل object کیا ہے اس بین meet کے ساتھ لگائیں گے ING meeting each other since March کیونکہ again ہمیں معلوم ہے March سے لوگ کل رات سے ڈاکو کی موت پر افسوس نہیں کر رہے ہیں سمتنس میں subject کیا ہے لوگ verb کیا ہے افسوس کرنا اور object کیا ہے ڈاکو تو ہمارا sentence بنے گا people have been not mourned کے ساتھ لگائیں گے ING mourning the debt of robber since yesterday again since ہم نے اس لئے use کیا گئے میں معلوم ہے کل سے ہم ٹائم calculate کر پا رہے ہیں